السلام علیکم آج کی ویڈیو میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے مولی اور مولی جو ہے اس کے اتنے فائدے ہیں اگر ہم کو جان لیتے ہیں تو یہ آپ اس کو ضرور استعمال کریں گے مولی کو لازمی ہر بندہ استعمال کرے چونکہ اللہ تعالی نے اس کے درے ایسی کچھ خاصیت رکھی ہے کہ یہ جسم میں پتریوں کے عمل کو زیرو پل لے جاتی ہے پترییں ہوں تو اس کو خارج کرنا ہے بڑی معامل ساتھ ہوتی ہے اور قدری طور پر آپ کی جسم میں پتریوں کے بننے کا عمل اور تحلیل کا عمل ہوتا رہتا ہے کیونکہ ترہ ترہ کی آپ غزائیں اور عدویات استعمال کرتے ہیں اور قدرت نے بھی ایسی کچھ غزائیں رکھی ہیں جو پتریوں کے بننے کا عمل کو زیرو پر لے جاتی ہیں اور پتریوں کے خراج بڑی معامل ساتھ ہوتی ہیں انہی میں سے ایک مولی ہے مولی جو ہے یہ گردہ مسانہ اور خاص پتے میں پتھروں کے بننے کے ملک کو زیروں پر لے کے جاتی ہے گردوں کے افعال کو بہتر کرتی ہے جگر کے افعال کو یہ بہتر کرتی ہے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی مفید ہے اور ایسے مریض جو ڈائلیسیس میں چلے جاتے ہیں یہ ڈائلیسیس میں جا رہے ہوں گردے سیتر سے اپنا سر انگام نہ دے رہے ہوں اس وقت اگر مولی کا پانی یا مولی کو استعمال کیا جائے بڑا معاون سا ہوتا ہے مولی سے ایک نمک تیار کیا جاتا ہے جو کہ گردہ مسانہ کی پتھریاں اور پشاب جن کا کھل کے نہیں آ رہا ہوتا ہے پشاب میں جلن ہوتی ہے پشاب میں رکاوٹ ہوتی ہے ان کے لیے بڑا مفید ثابت ہوتا ہے یا رہے کہ مولی کو آپ گاہے بگاہے جب یہ سیزن آتا ہے تو اس کو ہر بندہ لازمی ہفتہ آشرہ میں یہ تین چاہ دن کے بعد لازمی استعمال کریں اس کا جوس بنا کے لیا جا سکتا ہے اس کو کچھی بھی یہ سب بھی کھائی جا سکتی ہے اس کو پکا کے یعنی سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ سلال کے طور پر بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے حکیم شرافت علی نشارہ ورکہ گوجنہ آلہ سے